ویل ریکنائز ادارے کے ساتھ منسق لوگ ہی صحافی کہلائے جا سکتے ہیں یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کو بھی صحافی کہا جا سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر پڑے ہوئے مائک کی عزت کرنی ہے پھر اللہ آپ کو بھاگ لگائے گا اسی طرح اگر کوئی کسی بندے کے پاس ہاتھ میں مائک آگیا تو وہ اسے ڈگڈگی نہیں سمجھے ایک اچھے صحافی کے پاس کیا کیا چیز ہونے چاہیے جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں ان ایتھکس کا پتا ہو کہ آپ نے اگلے کی اجازت کے ساتھ اس کی چیز چلانی ہے ویسے نہیں چلانی ہے اگر ایک بندیا جو میٹرک فیل ہے دسمی فیل ہے اب اس بندے کو کیا پتا کہ میڈیا ایتھکس کیا ہے علیہ السلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر آمارا امید کرتی ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شیرنگ اور پرفیشنل وزڈم میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خسامدید کہتے ہیں ناظرین آج جس مہمان کو جس پرسنلیٹی کو ہم نے مدو کر رکھا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میڈیا سے ان کا کافی عرصے سے وابستہ ہیں اور ٹرائم بیٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے ان کو مدو کر رکھا ہے ان کی سٹوری کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع کیا اور میڈیا میں آنے کے بعد ان کو کون کون سے ایسے مشکلات کا سامنا رہا اور پھر اس کے بعد اس فیل کو انہوں نے کریئر کیسے پرسو کیا تو ہم ارشد موجود ہیں عمر چیما صاحب السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں شروع میں علیکم السلام آپ کا بہت شکریہ میں قابل تو نہیں ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر اس جگہ پر کو گفتگو کر سکوں لیکن آپ نے اس قابل سمجھا آپ کا عرشان صاحب کا بہت شکریہ عمر بھئی تھوڑا سا بتائے کہ میڈیا میں آنا سفر کیسا رہا اور پھر ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ جب میڈیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں بلا جزک ہو کے کرتے ہیں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بہت ساری crime beat بھی آپ کر چکے ہیں investigative story بھی کی ہیں بہت سارے مسائل تو آپ نے دیکھی ہوں گے لیکن تھوڑا سا اپنا سفر بتائیں کہ یہ میڈیا میں آنا کیسا ہوا ایک طرف آپ کے پوری family doctor family ہے اور پھر آپ اکیلے family میں واحد person ہے جو میڈیا کے طرف آئے تو یہ کیسا سفر تھا میں تھوڑا سا تعریف اپنا کروا دوں والدین ڈاکٹر sisters ڈاکٹر cousins بے شمار ڈاکٹر چاچو ڈاکٹر تو یہ ایک پوری family جو تھی وہ medical کے شعبے سے وابستہ تھی تو ایسی صورت میں میڈیا کا announce کرنا گھر میں تو یہ سب کے لیے ایک بہت اچھمبے کی بات تھی میں basically آٹھویں جماعت سے تقاریر وغیرہ کرتا رہا تھا stage سے اور audience کے ساتھ interaction کے حوالے سے public speaking کے حوالے سے وہ بچپن سے ایک چیز تھی آٹھویں جماعت سے شہر و شائری کرنا بید بازی کے competitions جیتنا دوسرے شہروں میں جانا اپنی جامعات کا اپنے مدارس کا اپنے schools کا colleges کا ان کی نمائندگی کرنا تو یہ ایک بلکل بچپن سے پروان شڑھا تھا ہمارے ساتھ ساتھ metric FSE اسی طرح سے ہوئی اور FSE کے دوران یہ میں نے pre medical کی اس دوران میں چاہتا تھا کہ میں قاسیم علی شاہ صاحب کو ظاہرہ چونکہ بہت سنتے تھے تو دل کرتا تھا کہ ہم motivational speaker بنیں گے ظاہرہ گفتگو کرنا تو آتا تھی اور ہم public کے ساتھ interaction بھی تھا مختلف تقریری مقابلے جیتے ہوئے تھے الحمدللہ مجھے تھا کہ ہم نہ motivational speaker بنیں گے after very few time میرا interaction ہوا socially غائبانہ طور پر اقرار الحسن صاحب کے ساتھ تو میں نے ظاہرہ ان کو admire کرنا سٹارٹ کیا جو اندازے بھی ایک اللہ رب العزت نے ودیت کیا ہوا تھا وہی ان میں جھلگتا تھا نظر آتا تھا تو ان کو فالو کرنا سٹارٹ کیا پھر اللہ نے ملاقاتیں کروائیں ظاہرہ nature's law of attraction جسے آپ پسند کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملاقاتیں ہونا سیڈو ہو جاتی ہیں تو ان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا اور پھر انہوں نے ایک volunteer force بنائی تھی اس کا محصہ بن گیا اور پھر یہاں سے ایک میڈیا کی طرف رجحان پیدا ہونا شروع ہوا کہ اب موٹیویشنل سپیکر نہیں بننا بلکہ آپ جنرلسٹ بننا اور امر بالمعروف ونہین المنکر کا کام کرنا ہے پھر جب اس طرف آئے تو چونکہ میں نے بتایا کہ والدین ڈاکٹر ایک فیملی ڈاکٹر تھی اس کے علاوہ والدین کا مذبی رجحان تھا تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ اگر میڈیا اگر میڈیکل میں نہیں جانا تو پھر آپ درس و تدریس سے وابستہ ہو جائیں خطابت کریں امامت کریں اگر آپ بول سکتے ہیں اچھا پھر میرا یہ کنسرن تھا کہ میں امامت خطابت یا درس و تدریس کے سلسلے میں ایک ہال میں بیٹھے ہوئے چار سو لوگوں سے مخاطب ہوں گا لیکن یہ جو کیمرہ ہے اس کے پردے کی وساطت سے میں چار لاکھ یا چار کروڑ لوگوں سے بھی مخاطب ہو سکتا ہوں تو یہ زیادہ بہتر فورم ہے تبلیغ کا امر بالمعروف کا اور نہیں لنکر کا آپ کو گھر والوں نے نکال دیا چونکہ آپ یہ سٹوری بتا رہے تھی کہ مجھے جب میڈیا میں نے زوائن کیا تو گھر والوں نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا اس وقت کیا جذبات تھے فیملی ایک طرف تھی آپ ایک طرف تھے اور پھر یہ کریئر آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا اچھا یہ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹریمز کی جنگ تھی الٹیمیٹ مقصد یہ منزل ایک تھی یہ ڈیبیٹ تھی میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان الٹیمیٹلی مقصد ان کا بھی یہی تھا منزل ان کی بھی یہی تھی کہ عوام کا بھلا ہو ہم سب اکٹھے ایک جگہ پر کوئی خیر کا پیغام پہنچا سکیں بٹ وہی بات ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک آڈیٹوریم کی حد تک ہو امامت خطابت کے حوالے سے میں جاتا تھا پردہ سکرین ہو اور یہ وہ چیز تھی چونکہ آپ دیکھتے ہیں شو بیز اور ایک گلیمر کی دنیا اس کا ایک بادیوں نظر میں اس کا ایک امپریشن اچھا نہیں ہے تو وہ چاہتے تھے اس طرف کا کہ آپ درس نظامی کریں اور آپ اس طرف نکل جائیں میں چاہتا تھا کہ نہیں ہم میڈیا کی ایڈیوکیشن حاصل کریں ساتھ ساتھ اس ایڈیوکیشن کو بھی حاصل کریں تو وہ اپنی ایکسٹریم پر تھے میں اپنی ایکسٹریم پر تھا جس وجہ سے کچھ تنازات ہوئے اور پھر وہ تنازات بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو حل کر لیا گیا اور والد صاحب کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ بچے کو درس نظامی بھی کروائیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پر میڈیا سٹریڈیز بھی جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیں تو الحمدللہ بیچلرز کیا ابھی امفل چل رہا ہے فیز وغیرہ سب خود سے منیج کی میڈیا میں کام کیا کماتے بھی رہے لگاتے بھی رہے اپنی ذات پر بھی اپنے فن پر بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر ہم لطا مگشکر کی بات کریں تو وہ ایک ایسی پرسنیلٹی جنہوں نے نوے سال تقریبا اپنے فن کو دیئے تو ہمارے فن سے کیا محبت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے کوئی دس سال بھی نہیں دے سکتے اس لیے میں نے یہ سوچا فار اگزمپل مجھے اببا جی نے ایک میرے استاد ہے میں ان کا نام لینا چاہوں گا عبدالرزاق ساجد صاحب ان کے پاس انہوں نے بیجا کے ذرا اس کی نا تھوڑی سی مائنڈ میک اپ کریں ٹیوننگ کریں یہ بگڑ رہا ہے یا یہ میڈیا گلمر کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا عبدالرزاق ساجد صاحب نے وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو میڈیا ہے نا یہ سام کا زہر ہے اب ڈیبیٹر تو ہم تھے آٹھویں جماع سے تقریدیاں کر رہے تھے میں نے کہا سر عرض یہ ہے کہ یہی سام کا زہر اگر گرم گرم رگوں میں اتر جائے تو مبدنے کو مار دیتا ہے اسی کو اگر ہم تھنڈا کر کے اس کو کمیسٹری اس کے اوپر اپلائے کر کے پھر اس کو رگوں میں اتارے تو یہ اسی گرم زہر کی دوا بن جاتا ہے تو وہ بڑا انسپائرہ انہوں نے پھر اببا جی کہا بھائی جی جو کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی الحمدللہ اب بھائی فخر کرتے ہیں اور زہرہ چار لوگوں میں بتاتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آچھا وہ بھی تھوڑا بتائیں کہ جو ڈیبیٹ سے میڈیا کے طرف آتا ہے اس کا تلفظ بہت اچھا ہوتا ہے اردو پہ اچھی گرفت ہوتی ہے مہارت ہوتی ہے تو آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تلفظ ہے بہت سارے لوگ آپ کو اڈمائر بھی کرتے ہیں امن کے میں بھی تو یہ بتائیں کہ اس کے لئے کوئی خاص ریاضت بھی کرتے ہیں کیا کس طرح سے آپ خود کو نکھارتے ہیں اچھا میری ایک استانی تھی وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ if you want to be a good speaker you should be a good listener and if you want to be a good writer you should be a good reader اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اچھا سنیں اور اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں اب for example ہم گفتگو میں ہم قرتاز کا لفظ استعمال نہیں کرتے یہ لکھت میں آتا ہے جب آپ کوئی کتاب لکھتے تب آپ کہیں گے صفحے کو قرتاز کہیں گے otherwise ہم normally عام گفتگو میں ہم صفحہ ہی استعمال کرتے ہیں ہم بولتے ہوئے تو اگر آپ نے اچھے الفاظ بول لے ہیں تو اچھے الفاظ سنیے میں اکثر میں مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہی ریاضت والا سوال کیا کیا جائے کون سی کتابیں پڑھیں میں کہتا ہوں کتابیں پڑھنے سے ذخیرہ الفاظ تو آسکتا ہے لیکن ان الفاظ کی ادائیگی نہیں آسکتی یعنی صدہ صلف اصل لفظ ہے لفظ نہیں ہے لفظ ہے غلطی نہیں ہے غلطی ہے اب یہ وہ اچھے الفاظ غلط العام بھی ہے نا جی ہاں غلط العام بھی تو ان کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ آپ کو وہ تب ہی پتہ لگے گی جب آپ اچھا اردو بولنے والے شخص کو سنیں گے اور آپ اچھی اگر آپ نے ذخیرہ الفاظ اپنے پاس اکھٹے کرنی ہے الفاظی اکھٹی کرنی ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو پڑھیں یعنی آپ شورش کاشمیری کو پڑھیں اگر آپ نے کوئی انقلابی تقدیر کرنی ہے آپ نے کوئی انقلابی بات کرنی ہے کسی جگہ پر کوئی انقلابی تحریر لکھنا ہے آپ نے کوئی کولم لکھنا ہے تو آپ پھر شورش کاشمیری کو پڑھیں جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ اچھے لوگوں کو پڑھیں اور جب آپ نے اچھا بولنا ہے تو آپ اچھے لوگوں کو سنیں اچھا تلفظ ہونے کے لیے آپ کس کو اڈمائر کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے سے لوگ ہیں جو اچھا بولنا چاہتے ہیں سپیشلی میڈیا فیلڈ کے اندر اور تلفظ کا ٹھیک ہونا پھر اس کی ادائیگی کو بہتر پرنانس کرنا یہ بہت ضروری ہے اور میڈیا کی پہلی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے انقلابی اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کسی جگہ پر یا پھر آپ نے مجمع باندھنا ہے اور مجمع مجمع عام ہے ایک پڑا کراؤڈ ہے جس میں اندر کاؤنٹلیس پیپل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اقرار الحسن اس کے اندر بہترین شخصیت ہے وسیم بدامی صاحبی اسی طرح بہت لیکن اگر آپ نے تہت اللفظی میں جانا ہے یعنی آپ نے شائری کی اعتبار سے بات کرنی ہے آپ کو بات کرنی ہے کہ ہم نے کوئی مذہبی ایک تقریر ایسی کرنی ہے جو سما بانگ دے اور سننے والی آرڈینس قدرے مچور ہیں ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ عارفہ سیدہ زہرہ صاحبہ زیا مویدین صاحب وسیم بدامی صاحب زیا مویدین صاحب تو بڑا نام ہے یعنی وہ ایسی ٹی وی کی پریزنٹر شخصیت تھے آپ دیکھیں آپ اٹھا لیجئے زیا مویدین صاحب کا پنجابی کا پڑھا ہوا کلام آپ ان کا اردو کا پڑھا ہوا کلام اٹھا لیجئے آپ ان کا انگریزی کا شیکسپیر پہ انہوں نے پڑھا وہ وہ اتنے گوڈ ووکلسٹ تھے اتنے گوڈ وہ ٹی وی پریزنٹر تھے کہ وہ اگرچہ اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کو غریقہ رحمت فرمائے لیکن ان کی آواز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا عمر بھی تھوڑا سا آ جاتے کہ ایک ڈاکٹر عمر جیما جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں بڑا نام ہے ایک عمر جیما جو بیس سال کے ہیں ان کا تعلق بھی فیصلہ باد کی درسی سے نوڈوٹ فیصلہ باد ایک فرٹائل دھرتی ہے اور بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ عمر جیما کوئی انسپائریشن سمجھتے ہوئے آپ اس فیلڈ میں آئے چونکہ وہ بھی انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہیں آپ بھی انویسٹیگیٹیو سٹوریز کرتے ہیں اور پھر کچھ کرائم بھی آپ کرتے ہیں تو کیا اگمائد کرتے تھے ان کو اچھا میں تھوڑا سا گرامیٹیکلی جو عربی زبان میں جو عربی کی اسطلاح ہے نا گرامیٹیکلی اس میں جو صحافت ہے نا وہ نکلائے لف صحیفے سے اور صحیفہ وہ چیز ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو دی جاتی ہے نبی کو دی جاتی ہے اچھلی تو ظاہرہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا منختے ہو گیا نہ تو کوئی نبی آئے گا قیامت تک نہ یہ سلسلہ صحیفے کا جاری ہوگا تو اب ہے صحافت اور صحافت مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ کا وہ جو پیغام تھا جو یہاں موجود ہے جس نے سن لیا وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے اب یہ اس کی کڑی ہے اس کا تسلسل ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرلزم ایکچولی ہے ہی انویسٹیگیٹیو اپنے آپ میں نیچر کے اعتبار سے جنرلزم ہے ہی انویسٹیگیٹیو یعنی اگر آپ فوڈ کی بیٹ کی بات کر لیں آپ کوئی ایک سنگل بیٹ اٹھا لیجئے جنرلزم کی اس کے اندر انویسٹیگیشن شامل ہے تو یہ ایک بڑا دنیادی سجزل ہے اس اعتبار سے پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور پاکستان کی سیاست میں وہ ان کا کوئی سانی نہیں ہے تو نام ضرور میچ کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی اس اعتبار کی اس لیول کی ہم بھی تحقیقات کر سکے لیکن انسپائر میں جس شخصیت سے ہوا یا ایڈمائر جس شخصیت کو میں نے کیا وہ شاید ابتدائی طور پر صحافت میں اقرار بھائی تھے اقترار علیسن صاحب اس کے علاوہ میں شاید جانتا ہی نہیں تھا یہ تو آج جب ہم فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ ان کا کیا نام ہے ان کا کیا نام ہے بڑے صحافی چھوٹے صحافی تک ادر وائز شروع میں ہم ایک دو شخصیات کوئی جانتے ہیں صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھتہ کور ہیں زیادہ تر لوگ پھر لفافہ صحافت بھی کہا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت کی اصل دیفینیشن کیا ہے دیکھیں صحافت کی اصل دیفینیشن اگین میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے یہ وہ پیشہ ہے جو صحیفے سے وابستہ ہے جو مطلب انبیاء اکرام کا ایک کام تھا کہ انہیں اتارا جاتا تھا زمین پر اس لیے کہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کریں ادھر سے پیغام جو پہنچتا ہے اسے بیعین ہی ہمارے سمجھتے ہوئے اللہ کی مخلوق اپنی امت تک پہنچا ہے تو آج کے دور میں جب یہ تسلسل منقطع ہو چکا ہوا ہے تو صحافت نے اس چیز کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور کوئی صحافی اگر صحافت کے لبادے میں چھپ کر یہ حرامکاری کر رہا ہے تو وہ یقیناً ایک بدبخت آتمی ہے اور جس طرح سے ہے نا کہ ایک باشعور آدمی کو اگر صواب دو گناہ ملتا ہے کام کرنے کا تو اسے گناہ بھی دو گناہ ملتا ہے تو ایسے صحافی جو کہ کالی بھیڑ کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے ہیں صحافت کی فیلڈ میں اور وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں بھتے خوری کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ان کا انجام بہت کڑا ہوگا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے لیکن وہ رسی دراز چھوڑ دیتا ہے تو یہ ان لوگوں پہ ہے کہ کب ان کی رسی کھینچی جاتی ہے لیکن صحافت اس قدر مقدس پہ شاہ صاحب نام لیا جا سکتے ہیں فنگر ٹپس پر ان شخصیات کے جنہوں نے واقعہ تن اس کا علم تھاما ہے اور انہی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے صحافت کو صحافیوں کو یا انسٹیٹیوٹس کو جو صحافت سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو وہ ان کا کریڈٹ ان شخصیات کو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹرز اور جو عام دوسرے جو ٹی وی چینل مین سٹری میڈیا پہ یا کسی ویل ریکنگائز ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ایک ہی طرز پہ تھولا جاتا ہے جو عام لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے کہ سارے ہی صحافی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ویل ریکنگائز ادارے کے ساتھ منصق لوگ ہی صحافی کہلائے جا سکتے ہیں یا ڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹرز کو بھی صحافی کہا جا سکتے ہیں دیکھیں ڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹر جو ہے نا اس کا صحافت سے ایکچولی تعلق نہیں ہے کوئی صحافی پیغام رسانی کا کمیونکیشن کا ون وے کمیونکیشن کا ٹو وے کمیونکیشن کے اس فلو کو اڈاپٹ کرتا ہوا کسی میڈیم کا استعمال کر لے لیٹس پوز یوٹیوب کا استعمال کر لے فیس بوک کا استعمال کر لے انسٹا کا استعمال کر لے ٹک ٹوک یو نیم ایٹ اینی پلیٹ فرم اس کا استعمال کر لے تو وہ میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل کریٹرز میں یا انفلینسرز میں شامل ضرور ہو رہا ہے بٹ آلٹی میٹلی وہ ایک صحافی ہے اب جو ڈیجیٹل کریٹرز ہیں اس کے اندر آپ ڈکی بھائی وغیرہ یہ سب جو ایک یہ والی کھیپ ہے یہ بھی ڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹرز ہیں مسٹر بیسٹ جو انٹرنیشنلی وہ والی جو کھیپ ہے وہ دروبراتھی ٹائپ وہ کانٹنٹ کرنے والے وہ بھی ہیں اب انہیں آپ صحافی بھی کہہ سکتے ہیں انہیں آپ صحافی نہیں بھی کہہ سکتے صحافی وہ ایک صحافت ایک ایسی چیز ہے جو ان میڈیمز کی محتاج نہیں ہے یعنی جب ایک پیغام رسان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے کرتا تھا تو صحافت اس وقت بھی اگزیسٹ کرتی تھی جب یوٹیوب اگزیسٹ نہیں کرتا تھا صحافت اس وقت بھی اگزیسٹ کرتی تھی جب مارک زکربر نے فیس بک کی بنیاد نہیں رکھی تھی تو صحافت تو تب سے چلی آ رہی ہے ڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹرز آج کل مونٹائزیشن کی اور ڈالرز کی دوڑ میں آنا شروع ہو گئے اور بعض جوہلا کی آوازیں علم رکھنے والوں سے انچی ہو گئیں تو یہ ایک ضرور فقدان کی بات ہے جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے بڈیجیٹل کانٹنٹ کریٹرز کا اور صحافت کا دور دور تک کوئی تعلق آشا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ینگ سٹر جو ہیں ینگ جو صحافی ہیں انہوں نے صحافت کا نام بدنام کر رکھا ہے اس میں کتنی صدا کرتے ہیں صاحب دیکھیں یہ بہت ضروری ہے یعنی یہ مطالبہ بہت جائز مطالبہ ہے کہ اگر ایک شخص جو آپریشن تھیٹر کے اندر کسی شخص کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے کسی شخص کا کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد ڈگری ہونا ضروری ہے اگر ایک عالم دین جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واز کر رہا ہے اس کے پاس متعلقہ انفومیشن کا ڈگری کا ہونا ضروری ہے تو یہ بہت فیر مطالبہ ہے بہت فیر بات ہے کہ ایک بندہ جس کے سوال سے کسی شخص کی کرسی جا رہی ہے جس کے سوال سے کسی شخص کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے کسی صحافی کے سوال سے اگر کسی بندے کی زندگی کا کچھ چار چاند لگ جانا یا پھر وہ چار چاند بھی اتر جانا وہ بلکل ہی فارغ ہو جائے اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ایک شخص کے ایک سوال پر تو اس شخص کی علمی قابلیت کا اندازہ لگانا یا اس شخص کی علمی قابلیت پر سوال اٹھانا یا اس شخص سے کسی سیٹیفیکیٹ کا مطالبہ کرنا یہ بہت جائز مطالبہ ہے یہ اتنی مطلب جب ہم تخریر کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو روسترم ہے اس کی عزت کرنی ہے حالانکہ اس لکڑی کے ڈبے کی عزت کرنی کی کیا ضرورت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے اس روسترم کی عزت کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر پڑے ہوئے مائک کی عزت کرنی ہے پھر اللہ آپ کو بھاگ لگائے گا پھر اللہ آپ کو اس روسترم کی وساطت سے عزت بخشے گا اسی طرح اگر کوئی کسی بندے کے پاس ہاتھ میں مائک آ گیا تو وہ اسے ڈگڈگی نہیں سمجھے وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے آ گیا یہ ایک بہت مقدس چیز ہے اور بہت بڑی امانت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی ہے اب اگر آپ اس کا ایک فیصد بھی غلط استعمال کریں گے تو بروزہ محشر آپ تیار رہیں کہ اللہ کے حضور آپ نے اس چیز کا جواب دے پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سالی ٹرینڈ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ مائک پکڑ کے اور وہ خود کو صحافی کہلا کے اور وہ مائک لوگوں کے موں میں جا کے فٹ کر دیتے ہیں جی بتلائیں اور زبردستی جواب لینے کے چکروں میں پھیل رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھیں دیکھیں یہ کانٹنٹس ہیں اسی سیٹیفیکیٹ کے جس کا مطالبہ سینئرز کی جانب سے کیا جاتا ہے یعنی فار ایزمپل اگر کسی شخص نے وہ سیٹیفیکیٹ فیل ہے دسمی فیل ہے اب اس بندے کو کیا پتا کہ میڈیا ایتھکس کیا ہے اس بندے کو کیا معلوم یعنی فار ایزمپل میں ایک سینئر صحافی کی یہاں بات کوٹ کروں گا میں اور میرے ایک دوست بہلین صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ آیا اس نے میرا انٹرویو کیا وہ چونکہ مجھے پیویسٹی جانتا تھا تو میں نے اسے انٹرویو دے دیا ادھر وائز وہ جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ انٹرویو نارمیلی دیتے نہیں ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کو اب کہتے ہیں اس نے انٹرویو کر لیا اس کے بعد مایک چال رہا ہے یوں کھڑا ہو گیا وہ مایک سائیڈ پر کر کے اور دور اس کا کیمرویسٹ کھڑا ریکارڈنگ کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے باتیں ہم اندر کی کر رہا ہے اسے ہی یہ لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا حالانکہ وہ شخصیت جس کو پچاس سال ہو گئے کام کرتے پہ اسے کچھ تو بتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کچھ دس کمنٹ اس کے بعد گفتگو کی اس کے بعد میں نے چھپٹا مار گیا اس کا مایک چھینہ تو وہ چل رہا تھا اور میں نے دور پھر اس کے کیمرویسٹ کو اشارہ کیا وہ میرے پاس آ گیا پھر میں نے ان کی وہ فوٹیج تھی وہ ڈیلیٹ کروائی اب یہ ہے میڈیا ایتکس کے برخلاف اس چیز کا مطالبہ کرنا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں ان ایتکس کا پتا ہو کہ آپ نے اگلے کی اجازت کے ساتھ اس کی چیز چلانی ہے ویسے نہیں چلانی ہے یہ بڑا فیر مطالبہ ہے لیکن جیلیسی کی بنیاد پر یا لیگ پولنگ کی بنیاد پر کوئی سینئر یہ کہے کہ جی جب تک میں چالیس منٹ کا ایک گھنٹے کا تفصیلی تھری کیم انٹرویو نہیں کر لیتا کسی بندے کا کوئی چھوٹا ڈیجیٹل کریٹر جو ہے نا وہ موں کے آگے مائک رکھے اس بندے کا سوٹ نہ کرے تاکہ وہ پہلے نہ بک جائے یہ تو مطالبہ نامناسب ہے نا یعنی ایک سینئر صحافی ہے جو اے سی میں بیٹھا ہوئے جس کے پاس ریسرچر ہے جس کے پاس پروڈیوسر ہے جس کے پاس گاڑی کی کنوینس ہے جس کے پاس میکپ آرٹس ہے آڈیو انجینئر ہے کیمرا مینس کی ایک برگیڈ ہے وہ بندہ اس بندے کا مقابلہ کس سے ہے اس بچارے بندے سے جو ایک ہی سوٹ میں دس دن گزار رہا ہے جس کے پاس ریسرچر نہیں ہے جس کے پاس پروڈیوسر نہیں ہے جس کے پاس میکپ آرٹس نہیں ہے جس نے اپنے ہی موبائل کو یوں کر کے ایک سوال پوچھنا ہے سر اس کے اوپر تھوڑا سا تو رحم کرے اس کو آلے نے دیں اوپر اوگلے نے دیں اس کو تھوڑا سا جب وہ آپ کے مدے مقابل آ جائے گا پھر آپ اس کی تعلیمی قابلیت بات کی جائے گا جب تک اگلے بندے کا لوجیکلی آگوا سانسر نہیں ہے تب تک تنخید نہ مناسب ہے ایک اچھے صحافی کے پاس کیا کیا چیز ہونے چاہیے ایک اچھے صحافی کے پاس اچھی عقل ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ ڈیفرینشیئٹ کر سکے کہ کیا چیز ٹھیک ہے لوجیکلی اور کیا چیز لوجیکلی ٹھیک نہیں ہے فور ایکزمپل آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں ہماری سننے والی ایک سکیت ماشاءاللہ سے مسلمان ہے اب مذہبی جذبات تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فور ایکزمپل اگر ہمارے پاس ایک انفرمیشن آگئی ہے کہ پاکستان میں فلان فلان مذہب کے لوگ رہتے ہیں فلان فلان علاقوں میں رہتے ہیں اور اگر میں یہ انفرمیشن لوگوں کو دے دوں گا تو بد امنی کا خطرہ ہے ایک جنرلسٹ کے طور پر میں یہ سوچوں گا کہ اگر میں یہ انفرمیشن لوگوں کو پاس کرتا ہوں تو اس میں بد امنی کا خطرہ ہے جس وجہ سے میں انفرمیشن لوگوں کو پاس نہیں کروں گا لیکن ایک مسلمان کی احسیت سے مجھے یہ ہے کہ بھئی یہ اس خطے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ مسلمس کو ٹھیک نہیں لگتے یہ مسلم تو میں ان کی انفرمیشن لیگ کر دیتا ہوں اب یہاں آپ نے ایک باپ بن کرنی سوچنا یہاں آپ نے ایک بیٹا بن کرنی سوچنا یہاں آپ نے ایموشنلی کسی ایسے رشتے میں مسلم ہو ہیمینٹی کا ہو آپ نے گرفتار نہیں ہونا کہ جس سے آپ کا فیصلہ متاثر ہو آپ نے ایک جنرلسٹ بن کر سوچنا ہے اور آپ نے جنرلسٹیکلی اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے ایک آکارڈنگ ٹو جنرلزم ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور پھر آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے اچھی عقل ہی اس چیز کا میں رکھل ہے کہ اس چیز کو فرق کر سکتی ہے آپ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تھریڈز بھی ہوتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر وہ سٹوریز آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے جب آپ کسی بھی سٹوری کو کور کرنے جا رہے ہوتے ہیں اچھا میں داخل ہوا نا جب باب سحافت میں تو تو آئی وز انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اور میں اس وقت کرائیم سٹوریز بہت زیادہ کر رہا تھا اسی دوران ہم ایک واقعہ ہوا گئے ہم ایک سٹوری کور کرنے گئے ہم نے ایک انٹرویو کیا ایک بچی کا جس کے ساتھ کوئی گینگ ریپ ہوا تھا تو اس کا سوٹ ہم نے کہا وہ سارا کیامرہ من کا کام تھا ون تھرڈ فرم بنانا تو اس میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا تو ہم نے سٹوری ریکارڈ کی اب اس پر ہم نے لنکنگ کرنی ہے پھر ہم نے اس کی پوری پرپر سٹوری پرسو گئے ہم باہر نکلے ہیں تو وہ اس بچی کے ساتھ یہ معاملات کرنے والے جو لوگ تھے وہ محلے کا چودری اور بعض سے لوگ تھے ہم باہر آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اردگیر پرپر گولیاں بندوقیں اور پتر شرطر لے کے ہم آم کھڑی ہیں آپ کی پروٹوکول آپ کھاڑی میں بیٹے ہوئے تو اس وقت یہ کیا ہم نے کہ جو کیمرے میں کارڈ تھا وہ کارڈ نکالا بنیان میں اور جو دوسرا کارڈ تھا وہ ہم نے کیمرے میں لگایا وہاں پہ جو ان کی مہربانی کے بندوقوں کے باوجود تھوڑی سی اکل لگتے تھے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ آپ کیا کرنایا تھے ہم نے کہا سار ہم تو گٹر خراب تھا وہ اس کی شورٹس بنانے آئے تھے بس آپ دیکھ لیں اور احتیاطاً بنائے بھی ہوئے تھے گٹر کی تو انہوں نے کہا چھے گئے دکھائیں انہوں نے کہا سار یہ دیکھ لیں پورا کیمرہ کھنگال لیں اس کے اندر کوئی پوٹیج نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک آپ جائیں پھر ہم آگے اچھا اس کے بعد پھر میں ایسا نہیں خدا نہ خواستہ ڈر گیا لیکن کرائم سٹوریز سے تھوڑی سی میں نے کنارہ کشی اختیار کی اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے میں نے اب ٹاپ فائیو کرائم کے جو اس وقت تینکرز ہیں جو چہرہ رکھتے ہیں اپنی شناخت رکھتے ہیں میں نے ان کے ان ڈیٹیل انٹرویوز دیکھے ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کا موقع ملا آفٹر ڈیٹ آئی ریالائز ان سب نے ایک ہی بات کہی انہوں نے کہا جی ہم نے نا اپنے کریئر کے بیس اکیس پچیس سالوں میں جس اس پورے عرصے میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ کوئی ایک سنگل کرپٹ حوالدار بھی ایسا نہیں ہے جس کی نوکری اس کی کرپشن کی وجہ سے گئی ہو کوئی ایک ایس ایچو تو صرف بہت اوپر کی بڑی بات ہوگئی نا یعنی آپ دیکھیں کہ فور ایس ایمپل پانچ بڑے کرائم کے انکر پرسن ہیں جن کا چہرہ ریکنائز پورے پاکستان میں کہا پوری دنیا میں وہ ایک سنگل کرپٹ ایس ایچو کیا تبادلہ نہیں کرا سکے تبادلہ ہوگیا اس کی نوکری نہیں ختم کرا سکے اس نظام سے نہیں اس کو نکال سکے دن آئی ریالائز کہ یہ وہ روڈ نہیں ہے جہاں پر ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب جو دیگر فیلڈ کی ایڈوکیشن کی فیلڈ کے لوگ تھے انٹیلیکچولز کی فیلڈ کے لوگ تھے جو ڈیبیٹس کی فیلڈ کے لوگ تھے ان سے جب گفتگو ہوئی تو پتہ لگا کہ انہوں نے تو بہت انقلاب برپا کیا جیسے ہم ابھی کل ہی ایک نشست میں بیٹھے تھے آپ بھی اس میں تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ قائد اعظم نے جو وسیعت کی تھی اس وسیعت میں بھی انہوں نے تین اداروں کا نام لیا تھا کہ میری جو جائدات ہیں ان تین تعلیمی اداروں میں تقسیم کر دی تھے تو اس ملت کے جو پاسمہ ہے اس کا بھی اگر وی ان ایڈوکیشن تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف پھر کچھ کام کرنا چاہیے اس زمن میں کچھ انٹرویوز کیے جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرفیت ہارمنی کے حوالے سے بے شمار انٹرویوز کیے جو مذہبی اعتبار سے انٹیلیکچول بھی ہیں جو بہت سی ڈیبیٹس کا باب کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور الٹیمیٹلی اسے ایک خیر کا پہلو جاگر ہوتا ہے اور لوگوں میں شعور اور تعلیم جاتی ہے جس وجہ سے لوگ مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم ہی ایک وہ واحد حل ہے کہ جس سے ملک سنور سکتا ہے ابھی تک کوئی ایسی پرسنلیٹی جس کا آپ نے انٹرویو کیا ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی آپ کی نشیس تری ان کو آپ نے کیسا پایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری شخصیات ملک ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ آف کیمرہ ملاقات کا موقع ملا ان سے گفتگو ہوئی انٹرویو دارہ یہ بھی ایک انٹرویو ہے صالح البدیر صاحب جو مدینہ کے امام ہے پھر اسی طرح سے ایران کے جو بڑے آیت اللہ سٹیٹس کے جو علماء ہیں ان سے بھی تو ملاقاتیں بے شمار کے ساتھ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ذاہہ آپ نے تذکرہ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس نالج ہے بہت زیادہ نالج ہے بٹ وہ اگر مار کہیں سے کھا رہے ہیں تو وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کھا رہے ہیں جو انہوں نے دانستہ طور پر اختیار کی ہوئی ہے اور میں اگر غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجئے گا میرے نزدیک سب سے جو برا اور بدترین غرور ہے وہ علم کا غرور ہے جو ہے کسی حضرت علم ہے علم کی اگزسٹنس سے انکار نہیں ہے لیکن اس علم پر اترانے سے بھی انکار نہیں ہے یہ دونوں چیزیں دونوں خصوصیات ہیں جس انداز سے مرضی لیں عوام جس انداز میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں نولیج بھی ہے اور اس نولیج کے اوپر غرور تکبر والا معاملہ بھی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے عالم دین کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے آجزی ہونی چاہیے بہت شکریہ جناب وقت اختتام کو پہنچتا ہے ہم آپ کے ساتھ جو نشیس تری بڑی خوبصورت رہی ہے میں نے بھی بڑا انجوائے کیا جناب ہم نے جانا عمر چیما صاحب کی پرسنل انسپریشنل سٹوری کو اور ساتھ انفرمیٹیو باتیں بھی رہیں اور میڈیا کی فیل کونوں نے کس طرح سے جوائن کیا اور پھر اس کے بعد از اینویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شو آج کا یہ سیکمٹ آپ کے لئے بہت مفیص حابد ہوگا اپنے میز بان ڈکٹر ایمانڈا اجازد بیجی اللہ علیہ